وزیر آزم توہین عدالت کیس کی سماعت جسٹس ناصر ملک کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے ساتھ لکنی بینچ نے کی اتضاز ایسن نے وزیر آزم کو بھیجوائی جانے والی سمریوں کی نقول پیش کی نرگی سیٹی نے اپنا بیان قلم بند کراتے ہوئے کہا کہ وہ پندہ دسمبر دوہزار آٹھ سے سترہ جنوری دوہزار گیارہ تک وزیر آزم کی پرنسپل سیکیریٹری رہی انہوں نے اکیس مئی دوہزار دس کو وزیر آزم کو بھیجوائی جانے والی سمری کے علاوہ دیگر سمریوں اور جسٹس آقل مرزا کی عبوری رپورٹ کی بھی تصدیق کی اٹرنی جنرل نے نرگی سیٹی کی تصدیق پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مندرجات کی تصدیق وہی کر سکتا ہے جس نے سمریاں تیار کیوں جسٹس ناصر ملک کا کہنا تھا کہ یہ مرحلہ بعد میں آئے گا ابھی تو نرگی سیٹی صرف شواہد پیش کر رہی ہیں اعتزاز ایسن نے کہا کہ ان سمریوں کو اس لیے شواہد بنایا گیا تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ وزیر آزم نے رولز آف بزنس پر عمل کیا ہے ایک موقع پر نرگی سیٹی سے سوال و جواب کے طریقہ کار پر اعتزاز ایسن اور ججز میں تقرار بھی ہوئی اعتزاز ایسن نے نرگی سیٹی سے سوال کیا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ ماضی میں وزیر آزم کو سزا ہوئی تھی نرگی سیٹی کا کہنا تھا کہ اپیل پر وزیر آزم کو بری کر دیا گیا تھا اس پر نرگی سیٹی نے کہا کہ وزیر آزم نے چون افسران کی ترقیوں کے معاملے پر عدالتی فیصلے پر عمل کیا جسٹس رمدے کو سرکاری گھر سے بے دخلی پر بھی وزیر آزم نے مداخلت کی تھی اور انہیں سرکاری گھر واپس دلا کر معاذرت بھی کی اعتزاز ایسن کا کہنا تھا کہ جسٹس رمدے کے الویدائی اشائیہ میں وزیر آزم مدو کیا وغیر پہنچے وزیر آزم اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر ختم کرنا چاہتے تھے سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعتزاز ایسن نے کہا کہ جرہ کے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر آزم نے عدالت کی توہین نہیں کی نرگیس سیٹی کا بیان مکمل ہو گیا اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے